بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے اور آباد رکھے آج ہم بات کرنے والے ہیں مسلم لڑکوں کے ایسے ناموں کے بارے میں جن ناموں کے آخر میں علیف اور نون ہوتا ہے کیونکہ ان ناموں کے تعلق سے ہمارے پاس کافی سارے کمنٹ آ رہے ہیں اور کافی دنوں سے یہ کمنٹ ہمارے پاس ہیں جس میں سے پہلا کمنٹ ہے السلام علیکم حضرت مسلم لڑکوں کے لیے ایسے نام بتائیے جن ناموں کے آخر میں علیف اور نون ہوتا ہے تو چلیے میں نے آپ حضرات کے لیے کم و بیش پیچھتر ناموں کا انتخاب کیا ہے جن ناموں کے آخر میں علیف اور نون ہوتا ہے اور یہ سارے اسلامی نام ہیں جیسے آفان ہیں آبان ہیں ارسلان ہیں دیان ہیں اور انہی ناموں سے ملتے جلتے میں آپ حضرات کو پیچھتر ایسے نام بتانے جا رہا ہوں جن ناموں کے آخر میں علف اور نون ہوتا ہے اور یہ سارے اسلامی نام ہیں تو بلا ڈاؤٹ اور بلا تردد آپ اپنے بچوں کے یہ نام رکھ سکتے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں ہم اپنے سب سے پہلے نام کی طرف تو پہلا نام ہے افان آئین کے ساتھ یہ کئی سارے صحابہ اکرام کا نام ہے معنی ہے پاک دامن پاک باز ناشائستہ امور سے بچنے والا دوسرا نام ہے ابان ابان یہ علف کے ساتھ ہے یہ بھی کئی سارے صحابہ اکرام کا نام رہا ہے اور اس کے معنی ہے پاک صاف اور واضح چیز ایک نام ہے حیان بڑے حا کے ساتھ حیان یہ بھی کئی سارے صحابہ اکرام کا نام ہے اور اس کے معنی ہے زندہ لمبی عمر والا بیدار رہنے والا اس سے اگلے نام ہے ازلان علف کے ساتھ ازلان معنی ہے بہادر اور شیر اس سے اگلے نام ہے حمدان بڑے حا کے ساتھ حمدان اور اس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و سنہ کرنے والا اس سے اگلا نام ہے عریشان میں عرشان نہیں کر رہوں بلکہ عریشان را کے نیچے زیر کے ساتھ عریشان اس کے معنی ہے بہت زیادہ سمجھدار اور یہ ایرانی بادشاہ کا ایک نام ہے ایران کا ایک بادشاہ ایسا گزرا ہے جس کا نام بھی عریشان تھا عرشان نہیں رکھ سکتے لیکن عریشان را کے نیچے زیر کے ساتھ یہ رکھ سکتے ہیں اس سے اگلا نام ہے روحان بڑے حا کے ساتھ روحان معنی ہے رزق روزی اور ایک خوشبودار پھول کا نام بھی روحان ہے یہ بھی اچھا نام ہے اس سے اگلا نام ہے احسان بڑے حا کے ساتھ احسان معنی ہے نیکی اچھا سلوک کرنے والا بھلائی کرنے والا اس سے اگلا نام ہے ارمان ارمان کے معنی ہے آرزو تمنا کرنے والا اشتیا کرنے والا اس سے اگلا نام ہے امان وہ ارمان تھا یہ امان ہے امان کے معنی ہے پناہ حفاظت مطمئن جیسا کسی کی پناہ میں آ جاتے ہیں کسی کو امان دی جاتی ہے اس کو امان کہتے ہیں اس سے اگلا نام ہے زیشان زال کے ساتھ زیشان اس کے معنی ہے قابل توجہ اہم باحیسیت باعزت شان و شوکت والا اس سے اگلا نام ہے ریان را کے اوپر زبر کے ساتھ اور یا کے اوپر تشدید کے ساتھ ریان اس کے معنی ہے سہراب کرنے والا اور جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا بھی نام ہے ریان یا پھر جنت کی ایک نہر کا نام ہے ریان اس سے اگلا نام ہے عرفان عین کے ساتھ عرفان اس کے معنی ہے پہچاننا معلوم کرنا واقف ہونا شناخت کرنا اس سے اگلا نام ہے غفران غین کے ساتھ غفران معنی ہے بخشش درگزر معافی اور ایک نام ہے فرقان بڑے قاف کے ساتھ فرقان معنی ہے فرق کرنے والا بڑی دلیل اور قرآن کریم کا ایک نام ہے فرقان یعنی قرآن کریم کو بھی فرقان کہتے ہیں تو یہ نام بھی بہت پیارا نام ہے اس سے اگلا نام ہے فیضان زواد کے ساتھ فیضان معنی ہے بہت زیادہ سیلاب تغیانی توفان اور اس کا ایک معنی اور ہے فیض پہنچانے والا اس سے اگلا نام ہے فرحان بڑے حا کے ساتھ فرحان اس کے معنی ہے مسرور خوش رہنے والا اس سے اگلا نام ہے کامران کامران کے معنی ہے کامیابی اور کامرانی ترقی یہ بھی بہت پیارا نام ہے اس سے اگلا نام ہے امکان حلف کے نیچے زیر کے ساتھ امکان اس کے معنی ہے قدرت قابو اور ایک نام ہے احسان دیکھئے ابھی اس سے پہلے جو میں نے آپ کو نام بتایا تھا وہ سین کے ساتھ ہیں اور یہ سواد کے ساتھ ہیں احسان اس کے معنی ہے پاک دامن محفوظ کرنا اس سے اگلا نام ہے ازعان زال کے ساتھ ازعان اس کے معنی ہے اطاعت تسلیم اس سے اگلہ نام ہے استحسان اس کے معنی ہے پسندیدگی اس سے اگلہ نام ہے اتقان اس کے معنی ہے پختگی مہارت خوبی بے عیب اس سے اگلہ نام ہے برہان برہان قاتے اور واضح دلیل کو کہتے ہیں برہان کے معنی ہے قاتے اور واضح دلیل اس سے اگلہ نام ہے جودان جودان جیم کے اوپر پیش کے ساتھ یہ ایک صحابی رسول کا نام ہے اب جہاں صحابہ صحابیات کے نام آتے ہیں انبیاء اکرام کے نام آتے ہیں وہاں معنی جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بس نام رکھنے کے لئے نسبت کافی ہوتی ہے تو یہ بہت پیارا نام ہے جودان اور یہ ایک صحابی کا نام ہے اس سے اگلا نام ہے حسبان سب سے پہلے بڑا ہا ہے سین ہے باہے علیف اور نون ہے حسبان اس کے معنی ہے شمار کرنے والا گننے والا اس سے اگلا نام ہے حان نون کے اوپر تجدید کے ساتھ ہے حان بڑے ہا کے ساتھ اس کے معنی ہے مشتاق اس سے اگلا نام ہے خلسان خا کے اوپر پیش کے ساتھ خلسان اس کے معنی ہے گہرہ اور مخلص دوست اس سے اگلا نام ہے سبحان سین کے اوپر پیش کے ساتھ سبحان اس کے معنی ہے اللہ کی پاکی بیان کرنے والا حمد و سنہ کرنے والا اس سے اگلا نام ہے صحبان سین کے اوپر زبر کے ساتھ اور بڑا ہاہے سین کے بعد صحبان صحبان کے معنی ہے ہر چیز کو بہا کر لے جانے والا اس کو صحابان کہتے ہیں اور اسی طریقے سے صحابان نامی قبیلہ وائل کا ایک بہت بڑا فسی اور بلیغ آدمی تھا اس کا نام صحابان تھا تو یہ بھی بہت پیارا نام ہے اس سے اگلا نام ہے شیفان شین کے اوپر زبر کے ساتھ ہے شین کے بعد یہ ہے شیفان اس کے معنی ہے محافظ اور نگرا اس سے اگلا نام ہے سبحان یہ سواد کے ساتھ ہے سواد ہے با ہے حا ہے علف اور نون ہے سبحان اس کے معنی ہے خوبصورت اور ایک نام ہے سمیان یہ بھی سواد کے ساتھ ہے سمیان اس کے معنی ہے بہادر آدمی اس سے اگلا نام ہے سننان یہ بھی سواد کے ساتھ ہے اور نون کے اوپر تجدید کے ساتھ سننان اس کے معنی ہے بہادر اس سے اگلا نام ہے ادنان آئین کے ساتھ ادنان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نصب میں آنے والے 21 دادا کا نام ہے ادنان تو یہ بھی بہت پیارا نام ہے اور ایک نام ہے فنان نون کے اوپر تشدید کے ساتھ ہے فنان اس کے معنی ہے ماہر خداداد صلاحیت کا حامل ماہر آدمی تو یہ بھی بہت پیارا نام ہے اس سے اگلی نام ہے فینان فا ہے یا ہے اور نون ہے علیف ہے اور آخر میں نون ہے فینان اس کے معنی ہے حسین خوبصورت لمبے بالو والا اس سے اگلی نام ہے لمعان آخر معین کے ساتھ لمعان اس کے معنی ہے چمک آب و تاب یہ بھی اچھا نام ہے اس سے اگلی نام ہے معوان میم کے نیچے زیر کے ساتھ ہے اور میم کے بعد آئین ہے معوان اس کے معنی ہے بڑا مددگار اور ایک نام ہے وجدان واو کے نیچے زیر کے ساتھ وجدان اس کے معنی ہے محسوس کرنے والا شعور رکھنے والا اس سے اگلی نام ہے یقتان توئے کے ساتھ یقتان اس کے معنی ہے سمجھ بوج کا آدمی بیدار مغز بیدار مغز یعنی بیدار رہنے والا آدمی ایک نام ہے سوبان سا کے ساتھ سوبان اس کے معنی ہے لوٹنے والا واپس آنے والا اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور یہ صحابی رسول کا بھی نام ہے یعنی ایک صحابی ایسے گزرے ہیں جن کا نام سوبان تھا تو یہ بھی بہت پیارا نام ہے ایک نام ہے نعمان نون کے اوپر پیش کے ساتھ نعمان یہ بھی صحابہ اکرام کا نام رہا ہے متعدد صحابہ اکرام کا نام ہے اس کے معنی ہے نعمت پانے والا اس اگلے نام ہے زیدان زال کے ساتھ زیدان اس کے معنی ہے بڑھنا زیادہ ہونا اس سے اگلے نام ہے صفوان سواد کے ساتھ صفوان یہ کئی سارے صحابہ اکرام کا نام رہا ہے اور اس کے معنی ہے چکنا پتھر چکنی چٹان اس سے اگلے نام ہے ارسلان یہ تو بہت پیارا اور بہت فیمس نام ہے اور ترکی زبان کا نام ہے اس کے معنی ہے شیر اور بہادر یعنی بہادر آدمی کو ارسلان کہتے ہیں تو یہ بھی بہت پیارا نام ہے اس سے اگلہ نام ہے سلمان سلمان بہت پیارا نام ہے اور بہت فہمس نام ہے اور ایک صحابی رسول کا نام ہے اور اس کا علاوہ کئی سارے صحابہ ایسے گزرے ہیں جن کا نام سلمان تھا سلمان کے معنی ہے بے عیب تندرست آدمی تو یہ بھی بہت اچھا نام ہے اس سے اگلہ نام ہے ریحان بڑے حا کے ساتھ ہے ریحان ہر خوشبودار پودے کو ریحان کہتے ہیں یعنی ایک خاص قسم کا خوشبودار پودہ اس کو ریحان کہتے ہیں اس سے اگلہ نام ہے ریزوان زواد کے ساتھ ریزوان اس کے معنی ہے رضا مندی خوش ہونا اور یہ جنت کے دربان کا نام ہے ریزوان اس سے اگلہ نام ہے سعدان سین کے اوپر زبر کے ساتھ سعدان سعدان جو ہے ایک خاص قسم کو پودہ ہوتا ہے اس کو سعدان کہتے ہیں اور اس کا ایک معنی ہے سعدت خوشبختی نیک بختی یہ بھی بہت پیارا نام ہے اور ایک نام ہے سعدان وہ سعدان تھا سین کے اوپر زبر کے ساتھ اور یہ سین کے اوپر پیش کے ساتھ ہے سعدان سعدان کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کو سعدان کہتے ہیں تو یہ بھی بہت پیارا نام ہے اس سے اگلہ نام ہے حبان با کے اوپر تجدید کے ساتھ حبان اس کے معنی ہے محبوب دوست اور یہ نام جو ہے کئی سارے صحابہ اکرام کا بھی رہا ہے حبان بہت پیارا نام ہے اس کے اگلہ نام ہے سلطان تو ایک ایسا سلطان اس کے معنی ہے بادشاہ حکمران اس سے اگلا نام ہے رمان راہ کے اوپر پیش کے ساتھ اور میم کے اوپر تشدید کے ساتھ رمان رمان جو ہے عربی زبان میں انار کو کہتے ہیں یعنی رمان کے معنی ہے انار یہ بہت پیارا نام ہے ایک نام ہے افنان افنان جو ہے یہ فن کی جمع ہے اور افنان کاری گری کو کہتے ہیں یعنی افنان کے معنی ہے کاری گری فن شاخ یہ بھی بہت پیارا نام ہے اور ایک نام ہے زوحان زا کے ساتھ زا کے تلفز کے ساتھ زوحان اس کے معنی ہے دور کرنے والا الگ ہونے والا یہ بھی نام رکھ سکتے ہیں اس اگلہ نام ہے سلیمان سلیمان بہت پیارا نام ہے بہت عظیم نام ہے اور بہت فہمس نام ہے کیونکہ اللہ کے ایک بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کے علاوہ کئی سارے صحابہ اکرام کا بھی سلیمان نام رہا ہے اس اگلہ نام ہے زکوان زال کے ساتھ زکوان یہ بھی کئی سارے صحابہ اکرام کا نام رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ صحابہ کے ناموں کے لئے معنی جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی بس نام رکھنے کے لئے نزبت کافی ہوتی ہے اس اگلہ نام ہے شقران بڑے شین کے ساتھ اور بڑے قاف کے ساتھ شقران یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا نام تھا اس اگلہ نام ہے زیان زا کے ساتھ ہے یہ اور یہا کے اوپر تشدید کے ساتھ زیان زیان کے معنی ہے زیب و زینت والا مزین اس سے اگلہ نام ہے شایان بڑے شین کے ساتھ شایان اس کے معنی ہے مناسب مطابق اس سے اگلہ نام ہے عثمان عثمان بہت فہمس نام ہے اور یہ کئی سارے صحابہ اکرام کا بھی نام رہا ہے اور تیسرے خلیفت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی یہ ان کا نام ہے حضرت عثمان عثمان غنی رضی اللہ تعالی تو عثمان نام بھی ہم اپنے وچھے کا رکھ سکتے ہیں بلکہ رکھنا باعی سے برکت ہوگا انشاءاللہ اس سے اگلہ نام ہے عمران عین کے نیچے زیر کے ساتھ عمران عمران کے معنی ہے مال کا اچھا انتظام کرنا اور یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی ان کے والد کا نام ہے عمران قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے اور اس سے اگلہ نام ہے حسان سین کے اوپر تشدید کے ساتھ اور بڑے حا کے ساتھ حسان ایک صحابی رسول کا نام ہے اور اس کے معنی ہے بہت خوبصورت حسین و جمیل اس سے اگلہ نام ہے لقمان بڑے قاف کے ساتھ لقمان پرانے وقتوں کے مشہور دانہ اور اللہ کے ولی گزرے ہیں یہ ان کا نام تھا لقمان جن کو لقمان حکیم بھی کہتے ہیں اور اس سے اگلہ نام ہے سنان سنان بھی ہے سنان بھی ہے ایک صحابی رسول کا نام ہے عربی زبان میں نیزے کو کہتے ہیں سنان اس سے اگلہ نام ہے حمران حا کے اوپر پیش کے ساتھ حمران یہ بھی ایک صحابی رسول کا نام ہے اس سے اگلہ نام ہے رشدان را کے اوپر زبر کے ساتھ اور بڑے شین کے ساتھ رشدان یہ بھی ایک صحابی رسول کا نام ہے اس سے اگلہ نام ہے رومان را کے بعد واو ہے رومان یہ بھی ایک صحابی رسول کا نام ہے اس سے اگلہ نام ہے سمعان چھوٹے سین کے ساتھ سمعان یہ بھی ایک صحابی رسول کا نام ہے اور ایک نام ہے شیبان بڑے شین کے بعد یابی ہے شیبان یہ بھی ایک صحابی رسول کا نام ہے اب دیکھیں آخر میں یہ میں آپ کو چھ سات نام بتائیں ہیں یہ سارے صحابہ اکرام کے نام ہیں ان ناموں کے معنی میں نے کافی تلاش کیے لیکن مجھے نہیں مل سکے لیکن ان کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں صحابہ اکرام کے نام آتے ہیں وہاں معنی جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ معنی کی طرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلا ڈاؤٹ اور بلا تردد ہم اپنے بچوں کے یہ نام رکھ سکتے ہیں بلکہ باعی سے برکت بھی ہے اور سب سے آخر میں نام ہے دیان یا کے اوپر تشدید کے ساتھ ہے دیان دیان کے معنی ہے بدلہ دینے والا فیصلہ کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے دیان تو اس کو ہم عبدود دیان کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو محترم ناظرین اکرام یہ کموں بیش میں نے آپ کو ستر یا پیچھتر نام بتائے ہیں مسلم لڑکوں کے لیے معنی کے اعتبار سے بہت پیارے نام ہیں بہت خوبصورت نام ہیں اور سارے اسلامی نام ہیں تو یہ نام آپ اپنے بچوں کے رکھ سکتے ہیں ان سارے ناموں کے آخر میں علف اور نون ہیں یعنی یہ سارے نام جو ہیں جتنے بھی نام ہیں یہ سب نام علف اور نون کے اوپر ختم ہوتے ہیں جیسا کہ آپ سبھی حضرات نے کمنٹ بھی کیے تھے تو ان ناموں میں سے آپ اپنے بچوں کے ناموں کے لیے انتخاب کر سکتے ہیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو اچھی طرح سمجھما گیا ہوگا اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائے فقط واللہ آلم